ہلو اسلام علیکم ورکم ایک چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل خیریت سے ہوں گے سو جناب ہم لوگ اب واپسی کی تیاری کر رہے تھے ہم ایک سپورٹ پر آکے رکھے تھے کیونکہ کسی کو ہماری ذات چلنا تھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ یہ وہ چوڑیاں ہے جو یہاں کی عورتیں یا لڑکیاں بچیاں پہنتی ہیں جو آپ نے میری کھیت والی زمینوں والی ویڈیوز تھی اس پر آپ نے دیکھیں ہوں گی اگر کچھوڑی وغیرہ کھائے ہو پر تک کھائے ہو سو یہاں میں نے اپنے ہسپنٹ کو کہا کہ اندر جا کے آپ تھوڑا سا ریکارڈ کر لیں کہ کس طریقے سے اندر چوڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور کیسے یہ بناتے ہیں کس طریقے سے ہوتا ہے کام میں اندر نہیں جا سکتی تھی تو میں نے اپنے ہسپنٹ کو بھیجا اور انہوں نے پورا جو ہے روم کو شوٹ کیا ہے ایک ایک چیز کو انہوں نے جو ہے وہ شوٹ کیا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے ان کی جو ہے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ بندہ کچھ دیر کے لیے باہر گیا تھا تو اب یہ واپس آیا ہے اور پھر میں نے ریکویسٹ کی کہ جو ہے آپ چوڑیاں بنائیں تاکہ ہم آپ کی جو ہے وہ ویڈیو بنا سکیں اور میں آپ لوگوں کو بھی دکھا سکوں کہ کس طریقے سے یہ چوڑیاں بنتی ہیں اور جناب میرا شوق تھا کہ میں لون لیکن اس وقت جو ہے ہمیں جلتی تھی تو ہم لوگ نہیں لے سکے لیکن نیکس ٹائم میں ضرور اپنے لئے لون کی دیکھنا چاہوں گی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہماری اتحاد کی جو بھی لیڈیز کیسے پہنتی ہے تو میں پھر ٹرائے کرنا چاہوں گی ایک رفعہ در زندگی میں ضروری ایسی چیزیں ٹرائے کرنی چاہیے سو یہ یہاں پہ جو ہے چوڑیوں کی میکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس نے جو ہے یہ کوئی جو ہے وہ لیس ٹائپ چیز لی ہے چپکانے کی جو کہ اس پہ جو ہے چپکایا جا رہا ہے میرے میاں جو ہے وہ لے رہے ہیں ویڈیو سو یہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو واقعی بنتا جب دیکھتا ہے تو اچھی بھی لگتی ہے انٹرسٹنگ ہوتی ہے کیونکہ ایسی چیزیں آپ کو شہر میں نہیں ملتی یہ چیزیں آپ کو انہی جگہوں پہ ہی ملے گی اور کیونکہ بلکل انٹیئر سائٹ ہے بلکل دہات ہے یہاں پہ جو ہے آپ کو مطلب وہ چیزیں ملیں گی جو یوشلی جب ہندوستان ہوا کرتا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی پہ آپ کو انڈیا میں راجستان اس ٹائپ کے جو بھی جگہیں ہیں وہاں پہ آپ کو ابھی بھی ایسی چیزیں وہاں پہ ملیں گی جو ان کے کہنے جائے ان کے کلچور میں ہے سو بیسیکلی یہ جو شہر ہے یہاں پہ پہ آپ کو جو ہے ذاتر تر جو ہے سندھی ہندی ایمین ہندو لوگ یہ سب آپ کو یہاں پہ ملیں گے اور کیونکہ ان کا رہن سہن ہی ایسا ہے یعنی کلچور ہی ان کا ایسا ہے تو یہ لوگ ذاتر تر اسی ٹائپ کی چیزیں ہی ابھی تک اپنائے ہوئے ہیں اچھا جی انتر یہ دونوں آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں اور ہم لوگ جو میپو خاص کے لئے نکل چکے تھے اور مجھے یہ نظارہ بہت ہی پیارا لگا تھا اس لئے میں نے اس کو کیپچر کر لیا اور جناب یہ ہم لوگ جو ہے لیکس سے نکل چکے تھے میپو خاص سے کراچی جانے کے لئے تو یہ رستے میں جو ہے کچھ گیلے کے باغات باغات کہیں یا درخت کہیں پتہ نہیں کیا اور پھر آکے ہم بڑھے تو یہاں سے جو ہے مجھے کچھ پھول اچھے لگے ہم لوگ کچھ نہیں دیکھ لے یہاں پہ رکے تھے تو میں نے یہ پھول کیپچر کرنے کی کوشش کی کیا کہ ایسی چیزیں کراچی میں بہت مشکل ہوتا ہے آپ اس طرح سے گرین ری ملنا اس کے بعد ہم لوگ میپو خاص سے ہیدرباد پہنچیں ہیدرباد پہ ہم نے یہ ساری چیزیں ایس ایجل میں نے کیپچر کی مجھے دیکھنے بہت مسا آ رہا تھا یہ ساری چیزیں کیپچر کی میں نے اور اس کے بعد ہم لوگ کراچی پہنچیں اب آپ مذہر لگائیں کہ یہ جو لاسٹے جو تھا وہ بہت ہی مطلب کس طریقے سے ہیکٹک تھا کہ ہم لوگ پہلے عمر کوٹ گئے عمر کوٹ سے میپو خاص گئے پھر نونگ کوٹ واپس آئے پھر آگے دن ہم لوگ پھر میپو خاص گئے اور پھر وہاں پہ سٹیک ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے پھر ہیدرباد کے لئے نکلے پہ کراچی ہے اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے جو ہے اگین جو ہے وہ لی نونگ کوٹ سے کچھ ہیدرباد سے بھی اچھا یہ جو ہے کچھ ہماری زمینوں کی بھی چیزیں ہیں مطلب سبزی وغیرہ کچھ وہاں سے بھی ہے مولی وغیرہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے جو وہ مٹھائی جو تھی وہ میسو تھی اور یہ کچھ مرمریاں جو ہیں وہ فرمائش کی گئی تھی کہ اور چاہیے تو ہم وہ لے کر آئے اچھا یہ حلوہ ہے اور یہ خاص میری بہن نے مجھے فرمائش کی تھی کہ اس کو یہ حلوہ کھانا ہے تو یہ میں حلوہ لے کر آئی اور یہ جو ہے ایکچلی الائچی کا حلوہ ہے اس میں پسٹے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو بالکل ویسا ہی ٹیسٹ دے گا جو کراچی حلوہ ایک مشہور ہے جو تھوڑا سا سٹکی سا ہوتا ہے وہ اس طرح کا آپ کو یہ جو ہے دیکھا اچھا یہ جو ہے یہ چپر کہلاتے ہیں اور ان کو انگلیش میں جو ہے وائلڈ میلن ککمبر فروٹ کہتے ہیں جو کہ ایکچلی مکسچر ہے ملن اور یعنی کہ خربوزہ اور کھیرہ اس کا مکسچر ہے یہ اور یہ پنجاب پہ بھی میرے خاص سے شاید ملتا ہے کیونکہ میں ویڈیو وغیرہ جب میں دیکھ رہی تھی تو مجھے اس پر انتاظ ہوتا اچھا یہ تماٹر بھی جو ہے وہ میرے کزن کے زمینوں سے ہیں تو انہوں نے ہمیں یہ دیئے تھے تماٹر اور یہ کچھ پالک ہے بندگو بھی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں سو اس دفعہ کافی کافی یہ دیکھیں یہ میسو ہے اور میسو بھی جو ہے بہتی مشہور مٹھائی ہے انٹے نہیں انٹے اور دودھ سے پتہ نہیں کس سے ملتی میں بھول گئی میں بھول گئی سو یہ کچھ چیزیں آٹا ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں چکی کا آٹا اور یہ جو ہے میرے مچھلیوں کا کھانا ہے وہ بھی ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے مچھلیوں کا کھانا پورا سو یہ چیزیں ہیں اور کیا دکھاؤں میں آپ کو اور کیا دکھاؤں کافی چیزیں ہم نے کلک کر آئے سو پہلے مجھے ایسا لگا کہ میں نے جو ہے ویڈیو نہیں بنائی لیکن پھر دوبارہ سے میں نے وہ ویڈیو بنا دی اور کلپ اس میں آٹ ہو گئی اچھا یہ کچھ کیکس وغیرہ ہیں یہ ہم ہیدربا سے لے کر آئے برہانی بیکری سے اچھا اس طفعہ ہم نے جو ہے کرہائی بھی لی ہے اور کرہائی اس وقت جو ہے وہ بہتی جو ہے گندی حالت میں اس لئے کیونکہ وہ بالکل ہینگ میٹ تھی اسی وقتی جو ہے وہ اس کو بنوایا تھا ہم نے سو اس کو ابھی دھویا نہیں ہے اس کو دھونے کا بھی ایک الگ طریقہ ہے تو اس کو جب دھوئیں گے تو یہ زارہ اس کا جتنا بھی جو ہے یہ براؤن براؤن جو بھی اس سب اس کا ختم ہو جائے گا اور جناب یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم لے کر آئے ہیں سو اچھا رہا ٹرپ آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیوز اور ویلوگ میں آپ لوگوں کو پتا ہے میں بلکل بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں پٹ آئی ٹرائیڈ مائی بیس کہ میں ہلکا پھلکا کچھ ویلوگ کر سکھوں بیسیکلی ٹرائیول ویلوگ تھے چونکہ ہم نے پورے نوکورٹ اور امرکورٹ وکیرہ کا ہم نے کور کیا ہے اور امید کرتے ہوں کہ یہ چھوڑا سا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور جناب یہ ذرا دپاہ سے دیکھ لیں یہ دماؤں میں مجھے ضروری یاد رکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضروری بتائیے کہ اپنا بہت سارے حال رکھئے گا اللہ حافظ